مانٹ گمری سپر گریٹیکل کول پاور پلانٹ ہے ساہی وال کھانوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے جیسا کہ چکن گروز گرل فش گروڈ کا ہر وال بار بی کیو جیسی چیز ہیں یہ تو وہی سب پرانا ہے کچھ نیا دکھاؤ نہ بھائی یہ رہا کچھ نیا شتر مرگ اوہ یہ نہیں شتر مرگ ساہی وال میں پہلی بار شتر مرگ کی کڑاہی کا آغاز ہوا ہے جس کی وجہ سے آج میں ساہی وال پہنچا ہوں اسلام علیکم خواتینوں حضرات شپیک ٹی وی کی طرف سے آپ کا میز بہا آ رہا ہے جیسے ایک بھار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں ہوں ساہی وال جو کہ اپنے کھانوں میں ایک بڑا مشہور شہر ہے اور یہاں پہ مطلب یہ ساہی وال اپنی بھینسوں کی وجہ سے بڑا مشہور ہے لیکن آج میں کافی لیٹ پہنچا ہوں تھا میں اس سائیڈ پہ جا نہیں سکتا جس چیز کے لیے میں ہوں جس چیز کے لیے میں تھوڑا ایکسائیٹی ہوں وہ چیز ہے یہاں سے ملتی ہے شتر مرگ کی کڑاہی شتر مرگ کی کڑاہی مطلب شتر مرگ تو چڑیا گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں بڑی مشکل سے لیکن یہاں پہ اس کی کڑاہی مل رہی ہے اور بھی یہاں پہ کھانے میں کافی مشہور چیزیں ہیں سہی وال کی سننے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور آج میرے ساتھ سہی وال سے ہیں سکندر سکندر جو کہ سنگنگ بھی کرتے ہیں سکندر کو سہی وال میں کافی لوگ جاننا شروع کر دیا سہی وال میں لوگوں نے اور ہمارے ساتھ ہیں شہیر شہیر کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حسن اور ہمارے ساتھ ہیں ارسلان اور بگ مین ماشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں ٹرائے کریں گے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ میجیسٹیز کے لیے ہوں وہ ہے شتر مور کی کڑائی لیکن ابھی ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں بھی دیکھیں ابھی سب سے پہلے میں پہنچ چکا ہوں ہائی سٹریٹ سائی وال میں یہ سٹریٹ ہائی ٹائم ہائی رہتی ہے اور یہاں پہ نیو لہسانی چرگہ ہوتا ہے جس کا چرگہ بڑا مشہور ہے لیکن اس سائم یہاں پہ چرگہ ختم ہو چکا ہے اور اس سائم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں چکن بروس پڑا ہے چکن بروس پڑا ہے شپاہ کی انداز میں اتنا زیادہ چکن بروس پڑا ہے میرا دل کارا دیکھتا ہے اتنا فریش قسم کا ہے کہ میں اسے کھا جاؤں سارے کو پہلے اس کو پھینکتے ہیں پاورڈر آپ پتہ نہیں وہ میدہ ہے میدہ یا کیا چیز ہے اس کے اندر اس کو پہلے اچھی طرح سے چکن کے اوپر وہ لگاتے ہیں سارا پھر اس کو فرائے کرتے ہیں اور میں گھروں فل انی پادو پوگلام چال رہا ہے کہ ہی اتنا عزیز قسم کا چکن بروس پڑا ہے کہ میں کھاؤں گا چکن بروس نیو لہسانی پہ میں کھڑا تھا تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو آپ نے بتایا ہی نہیں کیا حال چالے آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیو لہسانی کا جو ہے یہ بروست چکن بروست جس کے اندر تین پیس میں نے دو چیسٹ اور ایک لیک اور یہ جو ایک پیس ہے یہ وان فورٹی فائی کا ہے وان فورٹی فائی کا میرے ساپ سے بہت ہی بہت ہی اس کا جو ریٹ بلکل ٹھیک ہے اوپر سے یہ کریسپ ہے اس کے پورے پیس کے اوپر ایک کریسپی لیا ہے اور اندر سے یہ بہت ہی سوف کسام کا چکن ہے مطلب اندر سے اندر تک سی طرح سے یہ فرائے ہوگا چکن ہے اب اس کو کھا کرتے ہیں چکن ہے کیسا یہاں کے لوگوں کو یہ چکن بہت پسند ہے بروست جو ہے اس کا لہسانی کا اوہو فول کرسپی یکین جانو یاسر بروست ہے تو بہت بہتر ہے اوہو کسی کو کیوں تکرنے ہوگی اتنا فیٹ قسم پر اس کا ٹیسٹ ہے اوپر سے پروپر کرسپی اور اندر سے ہی اس کا ٹیسٹ ہے بہت سوفٹ ہے اور پیس یہ بروست اچھا وہی ہی ہوتا ہے جس کے اندر تک ٹیسٹ ہے اس کے اندر تک ٹیسٹ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر اس کے مسائلہ ہیں اس کے اندر تک ٹیسٹ ہے فل مزیدار اس کے ساتھ چاول بھی لے سکیں لیکن میں مگو ہے نان اور روٹی ساتھ میں رائت ہے اور ساتھ میں صلاح ہے تو ابھی اس کو روٹی کے ساتھ دیکھیں کہ روٹی کے ساتھ کیسا لگتا ہے اور رائتہ وغیرہ لگتا ہے بروست جتنا میں اس کو مزیدار کہہ سکuinی اس نے اتنا مزیدار تھا کیونکہ جو ذائقے اس کے اوپر تھا وہی ذائقے اس کے اندر بھی تھا اور سب سے مزید کی چیز ہے کہ یہ صرف 145 میں تھا اور مطلب 145 میں بڑا سستہ ہے اور انتہائی شپیکی قسم کا پیس تھا ہاں بھئی اب آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے ایک گول چکر کے ساتھ مشتاق تکہ ہاؤس پر اور مشتاق تکہ ہاؤس جو ہے یہاں پہ ان کے بیف کے جو سیخ کباب اور بیف کے تکے سائیوال میں ان کے بہت مشہور ہیں اور میں نے تریفیں بہت سنی ہے ان کے تکوں کی اور ان کے سیخ کباب کی تو میں کھانے ہوں مشتاق کے تکے اور سیخ کباب یہاں پہ سین بڑا ہیوی قسم کا لگا ہے میں گonnہوں درجنوں میں تکے اور سیخ کباب پڑے ہیں اور ایک لائن میں جو ہے وہ بڑا ایک فٹ جو بار بیگو کا محول ہوتا ہے وہ یہاں پہ تکے لگ رہے ہیں بیف کے تکے اور بیف کے سیخ کباب ہوتے ہیں ان کے پاس جو کے تریفیں بہت سنی ہے اور کونٹیٹی دیکھ کے اور جو رش دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے جس طرح یہاں پہ یہ جنتا کا اتنا زیادہ رش لگا ہے اور ابھی ان کے کھا کے دیکھتے ہیں بیف کے تکے اور بیف کے سیخ کباب ہاں بھی مشتاک تکہ ہاؤس کے سیخ کباب تکے ہیں اور یہ دونہوں آپ کھائی ہیں بیف کے بیف microphone ہی تکے ہیں اور جب بیف کے انتہائی کوئی فریش قصم ہے جو دیکھنے میں امیس انتہائی خیاری بہت ہی فریش قصم ہے اور مسالے دارے ہیں بہت ہی سیخ کباب یہ اپس rotiu آبی کے بیف اور quintا ہے یہ نے انتہائی سوفٹ کیا یہ بیف کا یہ سیخ کباب ہے اور فل سوفٹ سے اسیخ کباب ہے بھائی یہ بیف کباب ہے کیوں کہ بیف کباب اور ، bez shooters کہ نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاق کو سیچpek کیونکہ اس کا کے کھانوں کا ڈیسٹ ہے یہ کرنے کے کچھ سے کم نہیں اس لئے ٹھائی کا فلی بیف کباب ہے کہ فل مروہ اور فل مزے کروس کریں اور یہ کے ذات یقونہ شعرampedنا burada یہ پدینے کی چٹنی لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ پدینے کی چٹنی لگا کے کیسا لگتا ہے پھول میں کہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ پدینے کی چٹنی جو مزہ کرواری ہے بیس میں پھول مزیدار اور یہ ہے بیف ٹکا بیف ٹکے کے اوپر مسالے لگے میں بار بی کیوں بیف ٹکا اور بیف ٹکے کے اوپر بیس کے بیف ٹکے کے بیف ٹکے کے بار بینتے کے بار بی کیوں بی سب سے بیسٹے کے بار بی کو گی سب سے بیسٹے بیسٹے کے بیسٹے کے بیmerے ہیں اور ساتھ میں میرے خیال سے جو ہے یہ بیف کا جو بار بی کیو ہے میرے خیال سے سب سے بیسٹ بیف بار بی کیو جو میں نے ابھی تک کھایا ہے انتہائی مزیدار قسم کا مجھے لہور سے بھی دوبارہ آنا پڑے تو میں یہ بار بی کیو کھانے سائی وال ضرور رہا ہوں اور یہ فل اس ٹائم اس کے اندر دو بیف تکے ہیں اور فل اس کے اوپر رائتہ لگایا ہے یار بیسٹ جو بیف بار بی کیو میں نے ابھی تک کھایا وہ یہ ہے تم پورے نہیں آرے بہت بڑے ہو تم نیچے ہو جا اور کی نہیں نہیں چکنی جگہ دن میں بیل ہوتے کر دے میر بانی تیری یہ بار بی کیو بہت فٹ تھا لیکن اس کے لئے بہت تم تھا کیونکہ یہ وایا بہت زیادہ ہے نہیں میرے بہترین تھا بھائی اس کے لئے بھی کم نہیں تھا یہ بھی بہت ماشاءاللہ ہم جب رہی ہیں یہ چیز چن چن نہیں پر بار بی کیو واقعی بہت اچھا تھا ہاں بھئی سکندر آپ مجھے لے کے آئے ہیں مزدور پولی ایری ہے یہاں پہ مزدور پولی ایری ہے ان کی گریل فش بہت مزدیک ہے کافی فسائیوال میں مشہور ہے ان کی گریل فش اور یہاں پہ گریل فش کا بڑا شبیک چال رہا ہے ایک طرح سے وہ گریلز کے اندر انہوں نے پوری پوری مچھلی رکھی ہوئی ہے اور اس کو یہ گریل کر رہے ہیں دیکھ کے موہ میں فل پانی آ رہا ہے جوسی قسم کی وہ فش یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور ان کا یہ ایک مطلب اچھی چیز ہے کہ یہ سریٹ پوڈ ہوتے ہوتے ان کی ایمبیانس بہت اچھی ہے وہاں اندر ایک ہال ہے جسے ہٹ ٹائپ بنایا ہے بڑا مزے گا یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈینم نہیں پکڑی جاری ہے لیکن یہ میری نہیں ہے یہ حسن کی ہے میں نے اس سے مانگ کے پہنی ہے اور میرے سامنے آ چکے یہ گریل فش اور گریل فش ہے یہ جو کہ کوئلوں کے اوپر بنی ہوئی ہے انتہائی فریش قسم کی ہے جو اتنی جوسی ہے اور اس کے اوپر جو اس کی سکن ہے وہ کوئلوں پہ باربی کی ہوئی ہے بہت ہی مزے گی کرسپی قسم کی سکن ہے اور اندر سے اس کی مچھلی کی جو لیئر ہیں وہ اس طرح نظر آ رہی ہیں فل جوسی اور ساتھ میں جو ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پراتھے ہیں پراتھے اور پراتھے بھی یہ ہے تین لیئر کا پراتھا ہے تقریباً تین تین لیئر پراتھے کے اندر اور دیکھنے میں شدید مزے گا لگ رہا پراتھا بھی کھا کے چک کر دیں ان کی مچھلی اوہ یار اچنی بہترین مچھلی ہے فل کرسپی اس کی سکن اوپر سے اور اندر سے بہت سوفٹ اور بہت مزے گی اور یہ مچھلی کو پراتھے کے ساتھ لگا کے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنے میں بہت مزے گا لگ رہا ہے مچھلی تو بہت مزے گی ہے یہ میں ساہیوال کے کھانوں کا شدید فین ہو گیا ہوں ابھی جو اصل چیز ہے وہ بھی آگے آنے والی جس کے لیے میں بڑا ایکسائیٹڈ ہوں لیکن ابھی تک جو میں نے کھایا وہ بہت مزے چیز ہیں اور یہ پراتھے کے ساتھ ابھی کھا کے دیکھنے یہ کیسے گریل فش اور پراتھوں کے ساتھ انہوں نے دیا ہمیں امبلی کے چٹنی بہت دیکھنے میں بڑی مزے کی لگ رہا ہے بڑی ثکس امبلی کی چٹنی اور یہ امبلی کی چٹنی لگا گیا فول بائٹ مچھی گریل فش اور پراتھے مچھی انتہائی فریش قسم کا ایک اور پراتھا اور میں اصل میں پراتھوں کے ساتھ مچھلی کھا گیا اس کا مزے آگیا میں اس کی گریل فش اور گریل فش نہیں ہے اور ساتھ اس کے پراتھے میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اصل فش لور وہی ہوتا جس کو فش کی سکن مزے کی لگتی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی نرم سی چیز کچھ لوگ فش کی سکن کو یوں کر کے کھاتے کھاتے ہی ہی ہیں سب سے مزے کی فش میں جو مجھے چیز لگتی ہے وہ اس کی سکن سارے مسالہ ہی سکن میں پہلے جو میں نے چکن بروز اس جیسا میں نے چکن بروز نہیں کھا مقابلہ میں نہیں کھا مقابلہ میں نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ کے پاکستان میں چکن بروز جو میں نے آج کھایا سائیوال سے ویسا چکن بروز نہیں کھایا جو آج میں نے بیف کے سیخ کباب اور تکے کھایا ویسا میں نے بیف بار بیگیو کہیں نہیں کھایا سائیوال کے لئے اور یہ جو گریل فش میں کھا رہا ہوں اسی گریل فش مطلب اس فش میں اوائل تو ہے ہی نہیں بلکل اوائل کا کوئی چکر ہی نہیں ہے اور بڑی جوسی سی اور بڑی فریش قسم یہ گریل فش ہے فل مزیدار فل کشتہ شپکل مدودی کو دینا جم پل دا موسیقی 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 دیکھنے میں یہ ہلوہ جو ہے یہ جس طرح ٹوفی ہوتی ہے یہ اس طرح کا لگ رہا ہے بلکل پلین کیونکہ اسے چھوڑی سے انہوں نے کٹا ہوا ہے ٹوفی کی طرح کا لگ رہا بھی کھا گے دیکھتے ہیں اندر فل اکھروٹوں سے بھرا ہوا یہ ہلوہ ہے بلکل ٹوفی کی رہا ہے اوے کیا فٹس ہے یا انہیں بس اے میں نے بول دا ہے اے چھٹیا آپ دیکھ لو سارا تو تم لوگوں نے کھایا تم لوگوں نے کھایا تم لوگوں نے کھایا بلکل ایک بڑا زبردارس قسم کا اکھروٹوں کا ذائقار ہے اور ہلوہ ٹوفی کی طرح یہ چیز ہے بڑی مزدہ یہ وہ چیز جس کے لیے میں سائی والا ہوں میں سائی والا ہوں شتر مرک کی کڑائی کھانے کے لیے اور اب میں پہنچ چکا ہوں کون سائی ریا تھا ریلوے روڈ پہ پہنچ چکا ہوں لہور تکہ ہاؤس پہ لہور تکہ ہاؤس ایک ریسٹرنٹ ہے اور یہاں پہ ملتی ہے شتر مرک کی کڑائی شتر مرک کی کڑائی میں نے پہلے کہیں بھی نہیں سنی بھی کہ پاکستان میں مل رہی ہے لیکن یہی پہ لکھا ہوا ہے کہ لہور ملتان اور لہور کے بعد اب سائی وال میں تو یہاں پہ مل رہی ہے شتر مرک کی کڑائی اور شتر مرک میرے پیچھے ہی یہ جنگلے کے اندر شتر مرک بیٹھے میں ہیں تین شتر مرک ہیں اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو پیچھے ان کا پنجرہ باقی شتر مرک وہاں پہ ہیں اور شتر مرک جو ان کا میٹ یہاں پڑا ہے بلکل ریڈ کلر کا شتر مرک کا میٹ ہے ریڈ کلر کا گوشت ہے پیور ریڈ جس طرح سے ہوتا ہے اور شتر مرک کے فائدے بہت زیادہ ہیں فائدے اس طرح سے ہیں کہ یہ ایک تو کلسرول فری ہے اس کے اندر فیٹس نہیں ہیں اوپر سے یہ دلوالوں کے لیے بہت اچھا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ شگر پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے اس کا میٹ کیونکہ اس کے اندر فیٹ نہیں ہوتا تو ابھی میں جس کے لیے سائی والا ہوں وہ شتر مرک ہی ہے اور ابھی میں کھا کے دیکھوں گا شتر مرک یار مطلب چڑیا گھر بغیرہ میں تو بھاگتے بھرتے دیکھا تھا بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن شتر مرک آج کھانے کو مل رہا ہے تو میں تو آپ کو بتا بیسی ویر یہاں تھا اور ابھی شتر مرکہ یہاں پہ مطلب کڑائیوں کا بڑا سین چال رہا ہے ان کی متن ٹکا ٹکا اور ان کی چکن بغیرہ کی کڑائیاں بہت چلتی ہیں لیکن میں کھاؤں گا شتر مرکی کڑائی ابھی شتر مرکی کڑائی آ چکے اور شتر مرکی کڑائی جو ہے یہ ریڈ میٹ ہوتا ہے اصل میں شتر مرکہ مجھے نہیں بتا تھا اس کا گوشت جو ہے وہ کچھا جو میٹ ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور یہ ابھی جو بن کے آئی ہے دیکھنے میں بلکول جس طرح مٹن ہوتا ہے سیم مٹن کی طرح ہے اور نلی اتنی بڑی اس کے اندر دلی ہوئی ہے جس طرح لگ رہا جس طرح گائے کی نلی ہوتی ہے اور گوشت جو ہے اس کا بڑا نرمس ہے بڑا بڑا ہی تینڈر قسم کا اس کا میٹ ہے مطلب کہ اس کا جو گوشت ہے وہ سخت نہیں ہے بڑا ایک صاف ٹائپ اس کا گوشت ہے بھی کھا کے دیکھتے ہیں کہ شتر مرک اس طرح گا ہے یہ کلیجی ہے شتر مرک کی کلیجی کلیجی کا کلیجی سے اسا ٹیسٹ ہے نہیں اس طرح بلکل مٹن کی کلیجی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اس طرح گا ہے کلیجی مٹن کا گوشت ہوتا ہے مٹن کی کڑائی ہوتی ہے یہ بلکل اسی طرح کا ایک اس کی کڑائی بنی ہوئی ہے شتر مرک اس کڑائی میں بیسٹ چیز ہے وہ ہے اس کی گریجی جس کے اندر میں پول مکھن ڈال کے اس کی گریجی بنائی ہوئی ہے گریجی بہت مزیگی ہے اور شتر مرک بلکل یہ ہے آپ اس طرح سوچ لو کہ آپ مٹن کھا رہے ہو مٹن کی طرح کی یہ ایک چیز ہے جس کے لیے میں سائیو آ لیا تھا اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں شتر مرک کے فائدے بہت زیادہ ہیں کلیسول فری ہے اس کے لیے اس میں فیٹس نہیں ہوتے اس کے لیے اس کے لیے اس کے اندر یہ بڈی کے اندر انسولین پیدا کرتا ہے شگر والے بندوں کے لیے بہت فری ہے یہ فیٹ ہے اور ہارٹ والے لوگوں کے لیے بہت فیٹ ہے تو مطلب فائدے دیکھے جائیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور کھانے میں کھانے میں کھانے میں یہ بلکل مٹن کی طرح ہے لیکن مجھے اچھا لگا اور یہ میں کھانے لگوں شتر مرکی مخ نلی میں سے نکلی ہوئی مخ مجھے آپ کے بھائی کے پاس آ چکی یہ پوری شتر مرکی کڑائی اور مطلب اچھا ٹیسٹ ہے شتر مرکی جو گوشت اس کے اوپر فیٹ بلکل نہیں ہے اس گوشت مطلب جس طرح چربی کسی کسی جگہ نظر آرہی ہے ورنہ یہ فیٹ کے بغیر ہے بڑا لین قسم کا یہ میٹ ہے یار اگر آپ کبھی سائیوال آؤ تو آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے لیکن اگر کبھی سپیشل آپ اس کے لئے کسی شہر سے ٹریول کر کے نہ آنا مطلب یہ اتنی کوئی ایکسٹریم لیول کی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی اور شہر سے اٹھ کے آؤ لیکن اگر آپ کبھی سائیوال آؤ تو پھر ایک شتر مرکی کڑائی ہے ایک ڈیفرنٹ چیز آپ کو یہ ضرور ٹرائے کرنی چاہیے مجھے اچھی لگا میر و میرزی متخون解 اگر آپ کبھی سائیوال آؤ ظached爱 بato موسیقی